بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشر ماؤنٹ کیا ہوا ہے حکومت پر اور چاہتے یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آئندہ آنے والے دو تین ماہ جو ہیں اس میں پریشر ماؤنٹ کر کے رکھیں اور اس وقت جو اس سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ ایک نعرہ لگایا گیا تھا نعرہ تھا جناب کہ یہاں پہ اتصاب ہوگا اتصاب کا نیٹ ریزلٹ نکلا نہیں نکلا اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ نیٹ ریزلٹ ہمارے سامنے کچھ نہیں آیا کئی لیڈران نے یہاں پہ جیلیں کاٹی چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہو چاہے پیپلز پارٹی کے ہو لیکن ایس سچ ان پہ جو الزامات ہے وہ پروف ایس سچ ابھی تک نہیں ہوئے ان سب چیزوں پہ بات کروں گا میرے ساتھ موجود ہے میرے بڑے اچھے دوست شاہ خاور صاحب ان سے میں لیگل اپینین لوں گا جناب علی گوہر بلوچ صاحب مسلم لیگ نون سے سسی پلیجو صاحبہ بڑی قابل ہے یہ طرح پیپلز پارٹی سے جمشید اقبال چیما صاحب پی ٹی آئی سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے میں پہلے لیگل اپینین لے لوں کہ سکسٹی ٹو ون ایف کیا کہتا ہے اور سکسٹی ٹری جو ہے آرٹیکل سکسٹی ٹری اس کی ڈسکوالفکیشن کے بارے میں بات کر لوں اور اس کے آگے کچھ کلاؤزز ایسے ہیں جی اینڈ ایچ وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ عام آدمی کو ان چیزوں کی سمجھ رہی ہے اور کلیریٹی اگر آ جائے تو پھر میں پروگرام کو لے کے آگے چل سکوں گا شاہ صاحب آور ٹو یو جی دیکھیں بات یہ ہے کہ آرٹیکل س باسٹھ تری سٹھ کی بات ہوتی جیسے بھی آپ نے بتایا لوگوں کو علم تو ہے یہ کوئی چیز ہے لیکن آرٹیکل باسٹھ تو ہے وہ ہے کہ وہ اہلیت کیا ہونی چاہیے کسی کو ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے سکسٹی ٹو کوالیفیکیشن ٹو بیکم ممبر آف پارلیمنٹ اور آرٹیکل سکسٹی ٹری ہے کہ وہ کس صورت میں نائل ہو جائے گا ڈس کوالیفیکیشن ٹو بیکم ممبر آف پارلیمنٹ تو اس میں تو خیر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جو آپ کا موضوع بحث ہے آج کا وہ ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف جس کے تحت سپریم کورٹا پاکستان نے اپنی بہت ساری جیجمنٹس میں ڈیکلیر کیا ہے کہ کیونکہ اس میں کوئی ٹائم فریم مقرر نہیں ہے ڈس کوالیفیکیشن میں کانسٹیٹوشن نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اہلیت نائلیت ہوگی آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت وہ جو ہے تا عمر ہوگی ہمیشہ کے لیے ہوگی اب آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کیا کہتا ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف یہ کہتا ہے کہ ہی اس سگیشیس ہی اس رائیٹیس نان پروف پروفلیگیٹ آنسٹ اینڈ امین اینڈ اگر کسی مجاز عدالت نے اسے ڈیکلیر کر دیا گیا ہے کہ وہ آنسٹ امین نہیں ہے وہ صادق اور امین نہیں ہے تو پھر وہ سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت جو ہے وہ ڈسک والیفائی ہو جائے گا اور اس کی جو ڈسک والیفیکیشن ہے وہ تا عمر رہے گی وہ دوبارہ کبھی بھی آہ مئمبر پارلیمنٹ نہیں بن سکتا اب اس میں جو آہ مختلف ججمنٹس ہیں سپریم کروٹا پاکستان کی اس میں انہوں نے توجیح یہ دی ہوئی ہے کہ آرٹیکل سکسٹی ٹری میں کچھ ایسی ناہلیتیں ہیں جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اہلیت میں تبدیل ہو سکتی ہیں لیکن انہوں نے یہ تو جیح دی ہے سپریم کروٹا پاکستان نے اپنے فیصلوں میں کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے میں چونکہ کوئی حد مقرر نہیں ہے کانسٹیٹویشن میں تو اس میں پھر یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ ناہلیت جو ہے وہ تا عمر ہے تو یہ تو سیچویشن ہے کہ اس وقت جو جو لوگ جو ہیں جو آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت ڈس کوالیفائی ہو چکے ہیں وہ بہت سارے لوگ ہیں جس میں مشہور جو لوگ ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں جانگیر ترین صاحب ہیں اس طرح اور بہت سارے پارلمنٹیرینز جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیے ان پہ یہ جو ہے یہ ایک اٹیچٹ ہے یہ ایک کنڈیشن تو آپ نے جو بات کی آرٹیکل سکسٹی ٹری کی جی ایک چھوٹی سی گزارش ہے میں ذرا کلیریٹی چاہتا ہوں میاں محمد نواز شریف ہو جانگیر ترین ہو یا کوئی بھی ہو کوئی بھی پلیٹیکل لیڈر ہو ان کو تاہیات ان ناہیلی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ذرا بلکو کلیر سادے لفظوں میں میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اس کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلوں میں کی ہوئی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے جب تک وہ رہیں تو وہ تو بالکل اس کا بائنڈنگ افیکٹ ہے ابھی تک تو ایسے ہی ہے کہ جو جو شخص آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تاہیات ناہیل ہے وہ دوبارہ زندگی میں کبھی بھی الیکٹیو ریپریزنٹیٹیو نہیں بن سکتا لیکن اس پہ بحث ہو سکتی ہے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں جب اٹھاروی ترمیم پاس ہو رہی تھی اس وقت آپ کو یاد ہے کہ ایک ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کے رضا روانی سینیٹر رضا روانی اس کے سربراہ تھے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ موجود تھے اور اس کا منڈیٹ یہ تھا کہ انیس سو ترہتر کے آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کر دیا جائے اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سو سے زیادہ ترامیم ہوئی تھی اس میں رضا روانی صاحب نے ایک پی ایم ایل این کو جو مجھے علم میں ہے انہوں نے آفر کی تھی کہ یہ جو صادق اور امین والا جو بات ہے اس کو آرٹیکل سکسٹی ٹو سے نکال دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا ایک بڑا ایک سخت پیمانہ ہے جس پہ کوئی بھی نہیں اتر سکتا کیونکہ صادق اور امین جو لکب ہے وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور آپ ایک انسان جو ہے ہم ان کے امتی ہیں یا ایک گناہگار انسان ہے ہم سے غلط گلطیاں بھی ہوتی ہیں انبیاء سے غلطیاں نہیں ہوتی تو وہ جو ہائی سٹینڈرڈ آف موریلیٹی جو صادق اور امین والے جو کے اس شخصیت سے منصوب ہے اس سے کیسے کوئی اس پر مانے پر بورا ہوتا سکتا ہے تو اس پہ جو مخالفت کی تھی مجھے یہ دوسرے پینللس جو ہے شاید اس کو وہ کریں گے انڈورس کریں گے وہ پی ایم ایل این نے کہا تھا کہ اس کو نہیں نکالنا تو لہذا آج جو ہے وہی ان کے اوپر جو ہے وہ ایک 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 سٹیگما جو ہے وہ اٹیچ ہو چکے میں اگر ذرا اس کو مختصر کر دوں جی اس ساری گفتگو کو پلیس کریکٹ می فائم رونگ آہ میہ محمد نواز شریف ہو یا کوئی بھی لیڈر ہو یا جانگی ترین ہو یا کوئی بھی لیڈر ہو اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ جناب وہ آہ تاہیات ڈسکوالیفائی ہے یا نہیں ہے بحث ہو سکتی ہے اس پہ بحث لکھیں جی بحث تب ہو سکتی ہے کہ اس کے کیا ممکنات ہیں کہ کس طریقے سے یہ ناہلیت جو ہے وہ کسی ٹائم فریم کے تحت اس کو محدود کر دیا جی جو مثلا آپ نے ابھی بات کی تھی سکسٹی تھری جی کی سکسٹی تھری جی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس نے کہ پاکستان کی سوورینیٹی انٹیگریٹی سیکیورٹی آف پاکستان اور اس کے اگیسٹ کام کیا اور اس کو سزا ہوئی ہو یہاں تک کہ اس نے آرم فورسز کو اور عدلیہ کو بھی ریڈی کول کیا اور اس کو سزا ہوئی ہو اور اس سزا ختم ہونے کے بعد اگر پانچ سال کا عرصہ گزر جائے تو وہ شخص بھی جو ہے وہ اہل ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر کسی کو مورل ٹرپی ٹیوڈ میں سزا ہو جائے اور دو سال سے زیادہ نہ ہو اور وہ بھی پانچ سال کا مدد مکامل ہونے کے بعد ایک اخلاقی جرم میں بھی دو سال تک سزا یافتہ جو ہے وہ پانچ سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ اہل ہو جاتا ہے ممبر پارلیمنٹ بننے کا اسی طرح کوئی بھی سیول سرونٹ جس کو نوکری سے برخواست کیا گیا ہو جبری ریٹائر کیا ہو بطور سزا تو وہ بھی ایک صورت میں تین سال ہے اور دوسری صورت میں پانچ سال ہے اگر وہ اس پر سکتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ چانسز آر دیر کہ اس کی جو ڈسکوالفکیشن ہے کسی بھی لیڈر کی پلٹیکل لیڈر کی یا کسی بیروکریٹ کی وہ ایک ایک لیمٹ تک آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیبیٹیبل ایشو بالکل ہے اس کی وجہ یہ ہے عدالت کر سکتی اس کو ڈیبیٹیبل عدالت اس کی تشریح کر سکتی لیکن چونکہ ابھی تک جو جیجمنٹس موجود ہیں اس میں تو انہوں نے اس کو ناہلیت کو تا عمر کرا دیا گیا ہے لیکن اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ کوئی پانچ سی لوگوں نے پیٹیشنز فائل کی ہوئی تھی کہ اس کی انٹرپیٹیشن کی جائے پوپر اور اس پہ ایک غالباً لیو بھی گرانٹ ہوئی ہے سپریم کورٹہ پاکستان میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیٹیشنز جو ہیں وہ کسی موقع پہ ہم سنیں گے اور اس میں جو question of law ہے کہ بہت سارے اور چیزوں کی جو ہے time کے ساتھ ساتھ اہلیت ہو سکتی ہے تو ایک بندہ جس کو کسی کورٹ نے صادق اور امین جو ہے یا اس سے برخلاف قرار دیا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتی تو اسی سسلے میں ابھی ہم نے جو سنا ہے کہ پاکستان بار کانسل بھی ایک ایسی پیٹیشن لا رہی ہے جس کے اوپر ایک لارجر بینچ بیٹھ کے وہ تو پھر اپنے جو پہلی والی judgment ہے اس کو revisit کر سکتا ہے revisit کرے گا تشریح کرے گا تشریح کرنے کے بعد اس کو revisit کر سکتا ہے تشریح کرنے کے بعد revisit کیا جا سکتے اس کو اچھا علی گوھر صاحب over to you کیونکہ basically ہم جو topic آج چھیڑ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جناب permanent disqualification ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی نیا محمد نوازشریف بھی ہے جہانگی ترین we are and there are so many others so اس پہ آپ کا کیا take ہے are you people like going to go for this تشریح جو آپ کو چاہیے یا تشریح کی طرف جائے گے آپ لوگ یا نہیں جائیں گے will you knock the door of supreme court بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ رانہ صاحب رانہ صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے ابھی مطلب ہے کہ اس پر بڑی detain روشن ڈالی ہے لیکن بعض سیئے طالب علم کے سیکھنے کے کچھ ویسے تو ظاہر ہے شاہ صاحب کا ما شاء اللہ experience اب آپ نے فیل میں ہم سے کہیں متیادہ ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میری ذاتی رائے میں تو یہ ہے کہ یہ جو permanent qualification ہے اور مطلب ہے کہ یہ اس پر یہ بھی متیین نہ ہو کہ یہ مطلب ہے کہ کتنے عرصے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی آدمی کے ساتھ یہ اس کے بنیادی حقوق میں آتا ہے کہ اگر وہ سیاست میں یا کسی چیز میں مطلب ہے اہلیت رکھتا ہے تو اس کو election contest کرنے کی یہ آداتی ہونی چاہیے یہ اس کے بنیادی حقوق میں سمجھتی ہے بنیادی کی بات بنیادی حقوق میں آتا ہے شاہ صاحب کی نہیں آتا ہے نہیں دیکھیں ہر شہری کا جو کہ election laws ہے ہمارے یا constitution بھی کہتا ہے کہ ہر شخص جو پاکستانی ہے اور 18 سال سے زیادہ عمر کا ہے تو وہ اور کسی بھی وہ electoral role میں as a voter register ہے تو وہ تو election بھی contest کر سکتا ہے تو بنیادی حقوق کی جو بات علی گوھر صاحب کرے وہ بات صحیح ہے نافنا پڑے گا دیکھیں میں میں گزارش کر رہا تھا راند صاحب مجھے اگر میرا موقف لے لیں جیدی پلیز پلیز گو آئیڈ گو آئیڈ ماشاء اللہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل آپ کو یہ پھر اس طرح پروگرم بہت لمبا ہو جائے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ صادق اور عمین کی بات ہو رہی تھی میں شاہ صاحب کی بات کو نوش کرتا ہوں کہ دیکھیں صادق اور عمین یہ بہت بڑا لافتہ ہے ہاں ٹھیک ہے یہ آئیڈ میں آئے اگر آپ نے ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ ایک ٹائم پہ پیپل پارٹی کے طرف سے یہ بات ڈسکس ہوئی کہ مطلب ہے اس پر کرنی یہ میرے نالنگ میں نہیں ہے لیکن میری دعوتی رائے یہ ہے کہ اس پر مطلب ہے کہ اس کو دوبارہ ریو کرنا چاہیے اور صادق اور عمین کا تو صرف دیکھیں صادق اور عمین یقین کریں یہ بڑا تحجم ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی میں سیاسی مخافت کی وجہ دیکھا رہا ہوں لیکن عبران خان کو یہ لقب دے دینا کسی انسان کو یہ لقب نہیں دیا جا تکتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادعات مبارک کے بعد اور کوئی شخص بھی انسان رکھتیوں کا پتلا ہے دی وہ کہے چکے شاہ صاحب اس تریز کو اسپلین کر چکے شاہر ہے گرجازہ تو میں ایک بزاد کر دوں یہ جو ایکشور نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیٹیشن تھا اس میں صادق اور امین کا لفظ نہیں تھا یہ جنرل جیوالاک صاحب نے اس کو انزرٹ کروایا تھا جب ایٹھ امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی تو اس وقت دنوں نے سکسٹی ٹو میں صادق اور امین کی جو ہے وہ سپیشلی پرویشن ڈالی تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں میں علی گور صاحب آپ دوبارہ آتا ہوں سسی پلیجو صاحب کے پاس جاؤں گا سسی پلیجو صاحب کا جو پارٹی کا جو ایشو ہے میں میں اس کو ریز کرنا چاہوں گا اور سسی پلیجو صاحب اس کو لے کے آگے چلیں گی مسئلہ یہ ہے کہ آسے زرداری ہو فریال تالپور ہو خرشید شاہ ہو پیپلز پارٹی کے اور جتنے بھی لوگ ہیں جن لوگوں پہ الزامات لگے سسی بی بی ان کے وہ الزامات ایساچ ابھی تک ثابت نہیں ہوئے سو اس پہ اس پہ اگر آپ کہیں تو پہلے میں شاہ خاور صاحب سے اس کی کوئی لے لو انپورٹ اور پھر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں گی یا پہلے آپ کچھ بات کرنا چاہیں گی اس پہ شکریہ آرانہ صاحب میں تھوڑا سا صرف یہ کہنا ضرور چاہوں گی چونکہ یہ ٹاپک بڑا ہی ایک اہم ہے اور اچھی بات ہے ہر چینل اس کو اس طرح نہیں کرتا اور شاہ صاحب نے بھی اپنی جو ہے سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کے حوالے سے بات کی وہ بھی جو ہے اس پر کو دیکھنا چاہیے پاکستان کی برس پارٹی میں خود اپنی ساتھی کے پسٹی میں بھی دیکھوں تو انبیاء کرام کے علاوہ تو سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری یعنی سکسٹی ٹو ون ایف کو یا دیکھیں فیتفل اپرائٹ ہر طرح سے ہر طرح سے انبیاء کرام تو اس پر پورے اتر سکتے ہیں لیکن ہم آپ جو سانسدان تو جو بھی بیٹھے ہیں چاہے آپ اپر ہاؤس میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں دوسری اسمبلی میں یہ سارے لوگ تو کہیں بھی مجھے اس پہ مانے پہ وہ نہیں انسانی غلطیاں بھی کرتا ہے انسان خیر لیکن جو ہماری پارٹی کے حوالے سے آج تک شہید بھٹو صاحب سے لے کر ابھی تک وہ تو خود خیر بہت بڑی شخص تھے نہ صرف اس ریجن کے حوالے سے لیکن انٹرنیشنل اس لیول پہ بھی ہم دیکھیں کہ ان کا قد کارٹ ان کی جو ویجن ویجنری حقیقتاً لیڈرشپ جو آپ کہہ سکیں پاکستان کے لیے دور کا سوچا انہوں نے اور ریلیڈ کیا مسلم امہ کے حوالے سے ابھی بھی جو ہماری لیڈرشپ پہ جو جو ابھی کیسس بنانے کی کوشش کی گئی ہے خاص طور پر امیان صاحب کے زمانے میں بھی لیکن ابھی خان صاحب کے اس زمانے میں بھی ناد ہو یا دوسرے ادارے میرے خیال میں جو ادریاء کے حوالے سے یا جو کیسس کی نویت کے حوالے سے بات کروں تو آصف زرداری صاحب کا خود جو ہے وہ ایک بہت بڑا مثال ہے کہ سزا جو تیرہ سال تک انہوں نے کاتھی اور پھر ابھی اگر آپ اور ہم ریویو کریں دیکھیں تو کیا یہ تیرہ سال کے حوالے سے جسٹیفائی چیزیں گئی ہیں اور جترہ ارسہ جو اپنے بچوں بیوی سب سے دور الگ اور سخت کری سزا میں یہ تو بھاونہ بدلے کی یہ تو ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ یہ احساب کے نام پہ ہر چیز جو ابھی بھی گزریے وہ انتقام کے گزریے انتقام کے پیمانے جو ہیں اس کی تو انٹرپیٹیشن کری نہیں سکتے احساب کے حوالے سے بھی جو جگہ دڑی ہیں پی ٹی آئی کے اور ان کی جو ٹیمز ہیں وہ بیٹھ کر جس طریقے سے تشریح کرتے ہیں ان کا بس چلے تو وہ ہر آسوانی کتاب کی بھی تشریح اپنے حساب سے کریں جیسے ہمارے کچھ مولانا اس کی جو ہے تشریح رہ جاتی ہے تو یہ بھی آئین کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی اس وقت میں جہاں کرمنل جسس سسٹم میں چیزوں کو دیکھتے ہیں کی ضرورتیں وہاں ساسی قائدین پر یعنی احساب کے نام پر انتقام کی جو بھی جو یہ روش بھیانک یہ سارے جو فیزز گزرے ہیں میرے خال میں یہ وہ جوانی وہ انرجی وہ ٹائم وہ کہاں سے آئیں گی لوٹ کر آپ پوری کی پوری پارٹی کو جو احساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بناتے ہیں پھر آخر میں نکلتا کچھ نہیں ہے میرے خال میں ایون سکسی ٹو سکسی ٹھئی کو بھی میں اپنی پھر سکیٹری پرسی میں سینٹ میں کئی دفعہ میں اپنی سپیچ پر کہہ چکی ہوں کہ اس کو سخت ضرورت ہے اس کو ریویو کرنے کی میں واپس آتا ہوں لیکن میں پہلے اس پوائنٹ کو ختم کرلوں اس پہ کوئی فیصلہ آ جائے کوئی اس پہ ہم کنکلیوزن نکال سکے جمشید اکمال شیمہ صاحب آپ لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ نو ماہ کے اندر اندر ڈسیئن آنے چاہیے فیصلے آنے چاہیے اور سکسی ٹو سکسی ٹری کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ بڑے بڑے لیڈران جو ہیں اس پہ what's you take on this one اگر کوئی اس پہ تشریح کی طرف جاتی ہے جیسے کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تشریح اس پہ کی جا سکتی ہے ایسی بات ہے نہیں تشریح کی جا سکتی ہے تو تشریح کی طرف اگر کوٹ جاتی ہے تو آپ کی گورنمنٹ کا سٹینس کیا ہوگا جی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم کوئی چیز نہیں مانگ رہے ایسی چیز نہیں مانگ رہے کہ فلان فیصلہ دیں ہم تو کہہ رہے ہیں فیصلہ کریں اب فیصلہ کریں یہ اتنی جائز بات ہے یہ کوئی انپار بندہ بھی یہی کہے گا پڑھا لکھا بھی یہی کہے گا نیک بھی یہی کہے گا جو بھی اس معاشرے میں انصاف چاہتا ہے اس کا یہی بنتا ہے کہ کسی بھی کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے اگر ہم اپنے ملک کے اداروں پر اعتماد رکھتے ہیں اگر ہم اپنے آئین پر اعتماد رکھتے ہیں قانون پر رکھتے ہیں اس کے مطابق ایک ایف آئی آر درش ہوئی یا کوئی کیس چلا اس کی پرسیکیشن ہوئی اس کی صفائی ہوئی اس پر الزامات آئے اور الٹیمیٹلی فیصلہ ہوا اور ہائیسٹ کورٹ نے دیا فیصلہ تو ہم اگر تھوڑا بہت بھی اس ملک میں رہتے ہیں اور اس کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں تو پھر ظاہرے ہم فیصلے کو مانتے ہیں سو لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم اس امیلر نا شہباز شریف کی طرح جسٹس ٹیم کو فون کر رہے ہیں نہ ہم آئندہ کریں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کریں یہ بڑی جائز بات ہے کہ لاکھوں یا ہزاروں فیصلے پڑے ہوئے ہیں اور کورٹ فیصلے نہیں کر رہی ہیں آپ کی ٹیک یہ ہے کہ تشریح کی جائے کورٹ جو ہے وہ تشریح کرے so you're for it ٹھیک رہے جی نہیں 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 میں کہہ رہا ہوں ہم نے کہہ رہے ہیں کہ جتنے آپ نو مینے کی بات کر رہے ہیں فیصلے ہوں پہلی بات پہلی بات کی فیصلے ہوں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو یا شریف فیملی کو وہ وہ چیزیں پلیٹ میں رکھ کے دی گئی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی گئی باقی ہمیں قانون پہ تو کوئی اتراز نہیں ہے فیصلوں پہ تو کوئی اتراز نہیں ہے سمپل یہ بات ہے کہ فردر ایک شریف فیملی کے نام پہ کوئی ٹیلر میٹ فیصلے اس طرح نہ کریں کہ ہمیں بسیقل ایشو شریف فیملی ایشو نہیں ہے داگدار لوگ ہیں کرپ لوگ ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ بری بھی ہو جائے پھر بھی فرق نہیں پڑے گا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا پوائنٹ آ گیا جی میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا بریک سے واپس آؤں گا تو کچھ مزید سوالات ہیں ان پہ روشنی ڈالیں گے میرا پینل یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد شاہ خاور صاحب میں مختصر اس کو وائنڈ اپ کروں گا سکسٹی ٹو سکسٹی سری وان ایف او سکٹی ٹی کا جی ہو کلوز یا ایچ ہو کلوز اس پہ میں وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں سپریم کورٹ کی طرف سے نیا بینچ بنایا جا سکتا ہے اور اس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے تشریح کی جا سکتی ہے کہ پرمننٹ ڈسکوالیفکیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اس کی تشریح ہو سکتی جی بلکل ہو سکتی ہے جی بلکل ہو سکتی ہے جی بلکل ہو سکتی ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ کچھ سال پہلے بلکل کافی عرصہ ہو گیا اس دوہزار آٹھ نو کی شاید بات ہے اس وقت کچھ لوگ جو کہ ڈسکوالیفائی تا عمر ہوئے تھے انہوں نے پرٹیشنز فائل کیوئی اور وہ پینڈنگ ہے پینڈنگ ہے اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے کوئی ٹائم بار تو نہیں ہو جاتا نہیں نہیں کوئی ٹائم بار نہیں ہے سو اگر یہ کہا جائے کہ چاہے نواز شریف صاحب کا کیس ہو جہاں گی ترین صاحب کا کیس ہو یا کسی کا بھی کیس ان کی طرف سے بھی اگر پرٹیشنز آ جائیں اور اس پہ اگر وہ انسیسٹ کریں کہ اس کو ارلی ہیرنگ اس کی ہو تو میرا خیال ہے کہ اس پہ چیف جسٹس اس پہ لارجر بینچ بنا کے اس اہم قانون نے نکتا ہو چونکہ اس پہ انٹرپٹیشن کی جو ہے کوئیسن ہے کہ ایک آئینی شک ہے جس کی تشریف ہونا ضروری ہے اور تشریف جو ہے وہ آئین کے تحت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کر سکتی آپ بھی کسی زمانے میں آپ بھی جج رہ چکے ہیں تو اگر اگر آپ پوٹیشنز آ جائیں تو کتنے عرصے میں تشریف ہو سکتی ہے میرے اشارے کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے کیونکہ ایک نکتہ انوال ہے صرف اس میں آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کو دیکھنا ہے اور اس کے بارے میں جو دنیا کے اور آئین ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئینی نکتہ ایسا ہے کہ چونکہ اس میں واضح نہیں ہے اور سپریم کورٹ پاکستان کی اب تک بھی ججمنٹ ہیں جس میں امران خان ورسس نواز شریف کی ججمنٹ بھی ہے جس میں انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کیونکہ ہماری دانست میں چونکہ اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں رکھا ہوا سکسٹی ٹو وان ایف میں تو اس میں یہ جو ڈس کوالیفیکیشن ہے یہ پرمننٹ ہے یہ صرف نواز شریف صاحب کے کیس میں یہ نہیں ہے اور بھی بہت سارے کیسز میں انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے کیونکہ اس کی ابھی پروپر اگر اسی نکتے کو رکھا جائے اور اس میں اٹھائی جنرل ایڈوکیٹ جنرلز کیا آجر یہ کہا جائے کہ تیس دن کے اندر اندر فیصلہ آسکتا ہے نہیں تیس میں اگر نہ بھی آئے تو میرا خیال ہے کہ دو تین ماہ میں تو یہ بالکل لگتا ہے فیصلہ آسکتا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب اٹھارویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا تو سپریم کورڈا پاکستان کے فل بینچ میں اس کو رکھا گیا تھا تو سپریم کورڈ نے یہ کہا تھا کہ چونکہ پارلیمان کا پری راگٹیو ہے آئینی ترامیم کرنا ہم اس میں انٹرفیر نہیں کرتے لیکن کچھ شکوں کو انہوں نے ہائلائٹ کیا تھا کہ یہ ایسی شکیں ہیں جو کہ متنازع ہیں اس کو پارلیمنٹ دوبارہ جانچ لے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر اٹھارویں ترمیم کے بعد انیسویں ترمیم آئی تھی اور وہ اسی گائیڈ لائن کی روشنی میں تھی جو کہ سپریم کورڈا پاکستان نے دی تھی تو سپریم کورڈا پاکستان بھی اس پہ پارلیمنٹ کو بھی یہ ہدایت کر سکتی ہے کہ ہم توقع کر دیں کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر مناسب جو ہے وہ ترمیم کر لے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف میں اوکے بلوچ صاحب اگر یہ ترمیم لائی جاتی ہے فلور آف دہ ہاؤس میں تو آپ لوگ اس ساتھ دیں گے یعنی اپنی انپوٹ دیں گے اور اگر حکومت بھی ایک پیج پہ آ جاتی کہ ہاں جی اس پہ ترمیم کر لیں تو will you stand by the government دیکھیں نانا صاحب بڑی مربانی میرے باقی دوستوں کافی ٹائم ملا ہے لیکن کچھ مدر میں روپیسٹ ہے کہ میرا موقع پورا لے لیا دیکھیں گزاری یہ ہے کہ دو تین چیزیں اس میں ابھی میں نے جن شہد چیما صاحب کی بھی بات سنی لابنی بات ہے اس حملی کے فورم پر ہو کسی فورم پر ہو ہم تو اپنی مطلب ہے اس پر بلکل رائے بھی دیں گے اور مطلب ہے کہ اس پر جو ہماری پارٹی کا موقع ہے وہ بھی اس پر کھل کرتا ہم نے آیا گیا لیکن قابلیں دیکھ کر یہ بات ہے ابھی انہوں نے ازاد یاد پر کرٹیفائید کی حالانکہ آپ سے کچھ شکر بات کر رہے تھے چیما صاحب نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چیما صاحب کو اور ان کی سیاسی پارٹی کو نعاشری فوبیا ہو چکا ہے چیما صاحب مجبور ہو گئے جو ابھی دنی الیکشن ہوا تھا جس سے شاہستہ صاحبہ منتخل ہوئی ہے چیما صاحب مجبور ہو گئے تھے کہ ایک ٹیکنیکل گراؤنٹ پر یہ الیکشن چھوڑ کر بھا گئے چونکہ اپنی ان کو شکات سامنے نظر آ رہی تھی لہذا چیما صاحب بھا گئے دوسری بزارج میں یہ کرو گا کہ ادھر عدالتوں کے دریئے بھی یہ کرٹیفائی کر رہے ہیں کہ ملک کیوں والی بات کو بھئی جسٹس صدیقی کا تو ابھی جمع جمع آٹھ دن پہلے بیان آیا آپ کو پڑھ لیں کہ اس حکومت ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کیسے مواطنے مجبور میں آئی ہے وہ آپ جسٹس صدیقی صاحب کا بیان پڑھ لیں ملک عجیز صاحب کی ویڈیوز دیکھ لیں جس میں انہوں نے کے مطلب ہے کہ کیا انہوں نے تسلیق کیا کہ ان سے دواز شریف کے خلاف پیسلیں کس طرح دے لیے گئے پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ساکر نصار صاحب ہیں وہ عمران احمد نیادی کو بلاتے ہیں اور بلکہ نہیں وہ جسٹس خوصہ صاحب بھی کہ بھائی اپنی درخواست میرے پاس لے کر آؤ بھلا کوئی جاجبی کسی کو کہتا ہے کہ اپنی اپیٹیشن لے میں تمہارے مخالف کو ڈسکوالیفائی کر دوں گا اور میں تمہارے مخالف کے خلاف ایکشن ہوں گا ورس اپ گروپ پر ڈی ایٹیز بنائی گئی اور ایم آئی کے لوگ جو ہے وہ اس کے اندر بٹھائے گئے آج آپ نے دیکھا کہ جب چینی کا سکینڈل آیا تو عمران احمد نیادی کہتے ہیں کہ بھائی یہ اپنے سینٹر کو کہ بھائی آپ جا کر دیکھ لیں جانگیر ترین صاحب بذہور بار ہے کہ بے بنا ہے مقصد ہے جب آپ نے اگر آپ نے اس پورے نظام کو پلٹیکل بکٹمائیزیشن کے لیے استعمال کرنے عمران احمد نیادی کو کٹ پتنی کے طور پر رضیر آدم پیش کرنے اس کو اس سارے سسٹم کا عدلیہ کے ذریعے بینیفیشری بنانا ہے اور اس کے پارٹی کے لوگوں کا اتصاب اگر اس ملک میں اتصاب ہوتا تو مجھے یہ بتائے رہنا تھا آپ ماشاءاللہ بڑے مجھے ہوئے صافی ہیں عمران خان نیادی کی ہمشیرہ سے نے پوچھا جاتا کہ یہ اربو اور پہ کہتے ہیں آج جسٹس فائدی تھا جیسے لوگ اس کی تو بھیری کو کٹیرہ میں بلایا جاتا ہے بار بار اچھا میں بات یہ کر رہا تھا بلوچ صاحب کہ میں اٹھارہ اور انیسویں ترامیم جو ہے اس کی کچھ کلوزز پہ اگر آپ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے یا بحث کرنی پڑے فلور آف تہاوس پہ تو آپ لوگ کھڑے ہوں گے بحث کریں گے اور یہ ڈسکوالفکیشن کی میں بات کر رہا ہوں اس پہ اگر آپ مجھے جواب دے دیں جی بلکل اگر ڈسکوالفکیشن کے ایشو پر یہ جو مطلب لا محدود مدد کے لیے ڈسکوالفکیشن ہے ایک تو یہ میں ہمیں تاہوں کہ اس کو عوامی طور پر بھی سمجھا جاتا ہے اور میری پائیٹی بھی اس سے اتباع نہیں کرتی اس کے اوپر بلکل ماری ریزرویشن ہے ہم تحفظات رکھتے اگر آپ کے پاس فلور آف دہ ہاؤس میں ترمیم کرنے کے لیے آ جاتی ہے ساری چیزیں تو آپ بیٹھ کے سر جوڑ کے اس میں ترمیم کریں گے اور حکومت اگر آپ کے ساتھ کئی ہو تو آپ کریں گے اس کے ترمیم سادق اور عمین سادق اور عمین کی تو ابھی خابر شاہ صاحب بھی بتاہ رہے تھے بلکہ جہی بات ہے میرے بھی نالت میں نہیں تھا کہ انہوں نے بتایا دی یہ تو پرمیل مجھا لگتے دور میں تابعی کیا میرا سوال ادھر یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فلور آف دہ ہاؤس میں اگر آپ کو سر جوڑ کے حکومت کو اپوزیشن بینچز کو بیٹھ کے اگر کام کرنا پڑے تو آپ کریں گے ہم تو ہر موقع پر ہم تو کشمیر پر ہم تو فلسطین پر کشمیر پر فلسطین پر بعد میں بات کرتے ہیں فلال اس پر بات کریں میں آپ کو فلور آف دی ہاؤس کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ہم نے ہر موقع پر حکومت کو آفر کیا لیکن وزیراعظم غائب ہوتا چلے وزیراعظم صاحب کی بات میں بات کرتے ہیں پہلے اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں میں اس پر آپ کی انپوٹ چاہوں گا چیما صاحب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتا ہوں اور سسی بی بی آپ کی بھی انپوٹ چاہوں گا ایک بریک لے لوں واپس آتا ہوں سسی بی بی آپ کو انپوٹ دینا چاہیں گی اس پر ساری چیزوں پر بڑی اچھی ایک کنسٹرکٹیو گفتگو ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے اس ساری چیز کا اور جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ کسی وائنڈ اپ کر لیں اس پر کوئی کنکلوجن آ جائے کوئی کنسنسز اٹلیسٹ ہو جائے پینل کا تو یو پیپل آر ریڈی ٹو سٹ آہ آہ فلور آف دہ ہاؤس آہ جوائن ہیڈز with the government as well اور اٹھارویں اور انیسویں ترمیم میں جہاں تک جہاں تک کچھ clauses ایسی ہیں جو کہ شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں ان پر بات ہو سکتی ہے یا ان پر بیٹھ کے گفتگو ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو یہاں سے کوئی آہ آہ ریسپونس ملتا ہے from the courts تو آپ اس پر بیٹھ کے ترمیم کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کی آپ کی پارٹی جی کوٹ تشریح کر سکتی ہے ڈائریکشن دے سکتی کام تو پارلمنٹ کا ہی ہوگا لیکن رانہ صاحب بالکل یہ بڑی ایک جس بحث آہ کی ہے اور آپ ہی یا گانے سے موضوع آہ ان کو زیر بحث لاتے ہیں اچھی بات ہے آہ دیکھیں جب بھٹو صاحب نے ملک کو پہلا آہ متفقہ آئین دیا تو اس میں بھی کنسنسس کے ساتھ وہ آگے بڑھے بڑی مشکل حالات میں بھی انہوں نے بھی فلیکسبلیٹی دکھائی اور دوسروں کو بھی سنا اور ایک منچ ایسا ہوا جہاں پاکستان کو ایک سیونٹی تھری کا آئین جو ہے مل سکا ایک ڈائریکشن ملی ایک فریمورک ملا آہ اب جب اٹھارویں ترمیم بھی آئی تو ہماری حتیل امکان کوشش تھی کہ یہ آہ سارے لوگ آ جائیں بھلے ہم ان کے منشور کے ساتھ اگری نہ بھی کرتے ہوں لیکن جہاں پاکستان کی بات آتی ہے بلیادی چیزوں پر بہرحال پاکستان پرس پارٹی کی سوچ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہم آئیں گے ہرمنی ہو ایک ایک کنسنسس کے ساتھ کلیکٹو وزرم کے ساتھ ابھی بھی پارلمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی چیز جو بے پہنچ کے لیے ہو جو انصاف کے لیے ہو جو مظلوم کے لیے ہو پاکستان کی بہتری استقام کے لیے ہو حق اور سچ کی آواز تو آپ بیٹھنے کے لیے تیار ابھی بھی جب بھی بات ہوگی تو ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کو سی طرح دیکھا ایک سوڑا سا سیاسی سیاسی سوال ہے بیچ پہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سسی بی بی آپ کے لیڈر عاصف زرداری صاحب کہتے ہیں جناب کے میاں محمد نوازشری صاحب کو واپس آنا چاہیے آپ ان کی ڈسکوالفکیشن کی تشریح کے بعد چاہیں گے کہ وہ واپس آئیں یا فیل فور چاہیں گے کہ وہ واپس آئیں اس کو میں تو اس زبرے میں نہیں دیکھتی لیکن کوچرمن عاصف علی زرداری صاحب نے بات وہ جو زبرے میں کی تھی وہ اس کانٹیکس میں کی تھی کہ جو ورکر ہے پی اے میلین کا جو آم پاکستانی جو نماز صریف صاحب کو میاں صاحب کو جو ہجاتے ہیں وہ پرامنسٹر دفعہ رہے ہیں ایک اخلاقی طرح ان کا جو ہے مورال بلند ہوتا ہے جب آپ کی لیڈرشپ آپ کے درمیان ہوتی ہے تو وہ انہیں اس طرح بات کی تھی ہم بھی جب بھی جاتے ہیں ہماری لیڈرشپ عمدلاللہ ہمیشہ ہمارے قریب رہی ہے ہمارے بیچ پہ رہی ہے اور ہمارے ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں ورکر کے حوصلے ممبرز کے حوصلے بلند ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے میرے خیال میں میاں صاحب کی برحال ایک اپنی پارٹی کی اور ان کی جو ہے ایک سٹرانگ ہول ان کی پنجاب میں ہوئے دوسری جگہوں پہ لیکن اپوزیشن میں بھی ہیں تو ہم ایک بڑا ہی اترام ہے ان کے لیے پارٹی کے لیے بھی انصاف ہونا چاہیے سب کے لیے تو ہم ان کے لیے بھی انصاف چاہتے ہیں اوکے چلے چیمہ صاحب اوور ٹو یو جی the floor is for you آپ بتا دیں سسی بیبیوں نے بھی اپنی رائے دے دی بلوچ صاحب نے بھی دے دی شاہ خاور صاحب نے اپنی ایکسپرٹیز آپ کے سامنے رکھ دی ہون تسی چلو چیمہ صاحب کے دیکھیں میرا سوال میرا بڑا سولی سا موقف ہے میرا میاں صاحب سے ریلیٹڈ موقف نہیں ہے بلوچ صاحب ایسے آپ کے لیے جسے کہتے ہیں نا یہ بات کرتے ہوئے جسے کہتے ہیں بات کو کہ یہ سپیسفک ہو جاتے ہیں یہ پرسنل ان کا تو ایک ایشو ہے کہ جی وہ میاں صاحب اور میاں صاحب اور میاں صاحب دیکھیں بیسیکل یہ بائیس کروڑ لوگ ہیں یہاں پہ کسی ایک آدمی کا کسی ایک ہاندان کا مسئلہ نہیں ہے کسی پارٹی کا ہو سکتا ہے لیکن کسی ہاندان کا یہ فرد کا تو نہیں ہو سکتا میرا سوال یہ ہے کہ اس ملک میں جتنے فیصلے آج تک ہوئے جتنے آج تک ہوئے ہیں اس میں قائد عظم کے بھی ہوں گے اس میں عمران حان کے بھی جتنے فیصلے سیئے یہاں غلط ہوئے ہیں کیا سارے فیصلے پر ریوو لیا جائے گا یا کچھ دس بیس تیس پر بھی لیا جائے گا ایک فیملی کے لئے آپ کیوں اتنے پریشان ہیں ایک فیملی کے لئے آپ سارے عدالتی سسٹم کو کیوں غراب کرنا چاہ رہے ہیں ایک فیصلے کے لیے یا ایک فیملی کے لیے سارا میڈیا کیوں لگا ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے آپ کو اتنا نوڈ کیوں کر رہے ہیں اتنا ننگا کیوں کر رہے ہیں اپنے ایک ایکسپوز کیوں کر رہے ہیں کہ سارا معاشرہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ بھئی بھئی کسی میں سینٹٹی نہیں ہے کہ کوئی 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 بندہ کہے دیکھیں سمپل سی بات میں جس ایک اگزمپل دیتا ہوں ابھی ری سیکٹر مریم بی بی کی ایک آر ڈیو آئی جس نے جس نے ریفیوز نہیں کیا سر میرے ایک رانا صاحب ایک میں نے نال علیہ بھی دست دیو نا میڈیا کس نے واسطے لگا ہے میں نے وہ سمجھا جائے جو کلیریٹی نال علیہ دینے جاؤ جی میں جس میں کہنے لگاؤں گا ابھی مریم بی بی کی ویڈیو آئی جس سے انہوں نے انکار نہیں کیا انہوں نے کہا کہ دو سب سے بڑے جو چینلز ہیں ان کے مالکوں کو جو میں کہتی ہوں وہ کرتے ہیں ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ جو میں کہتی ہوں وہ کرتے ہیں اور کسی نے ریفیوز نہیں کیا کہ یہ بات غلط ہے کسی نے اس کی تردید کرنا مناسب نے سمجھا سو میں سمجھتا ہوں کہ یار آپ کر کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ بلکہ آپ پورا پورا سیگمنٹ ہے ایک پورا سوسائٹی کا سب سے ہائیلی رسپیکٹیب سیگمنٹ عدالت ہے اس کے بعد آپ کہلیں کہ میڈیا ہے پارلیمنٹ ہے یہ بڑے سیگمنٹ ہیں یہ سوسائٹی ہے اگر کوئی پلٹیکل ایشوز ہیں چیما صاحب تو کوئی پلٹیکل ایشوز اگر ڈسکس کریے پاوے they are for مسلم لیگ نون یا against مسلم لیگ نون تو you mean to say against مسلم لیگ نون یا against the opposition اسی ضرور ڈسکس کریے اور اگر کوئی فور چیز ہونا دی جان دی ہونا دی for that matter کوئی ہونا دی کوئی آؤٹکم اگر نکل سکتا ہے کسی بھی چیز دے جتے سنگھ بھسے ہونا گورمنٹ دے ہونا دے تو وہ ڈسکس نہ کرے کریے نہیں نہیں یہ ٹاپک ہی نہیں ہے یہ کہیں لگا ہوا ہی نہیں ہے ایشو نہیں ہے دوسری بات یہ دیکھیں کیا ٹاپک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ دس اور بھی کر لیں دس بارہ اور بھی کر لیں کیا ٹاپک کیا نہیں یہ دس بارہ کیس اور بھی کر لیں صرف ایک منت ایک منت رانہ صاحب میں کہتا ہوں کہ دو چار کیس اور بھی کر لیں جو لوگوں کی پتا لیں کہ سنگل اوٹ ہو رہا ہے سنگل اوٹ جب کر کے کرتے ہیں سنگل اوٹ کس کو کی ہے یہاں پہ سنگل اوٹ کر کے یہاں پہ صرف بات ہو رہی ہے کہ میاں صاحب کیوں جو فیصلے ہوئے جن لوگوں نے اگر آپ نے انٹرو سنا رہا ہو تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں کی پرمنٹ ڈسکوالیفکیشن ہوئی ہے نہیں ہو سکتی آرٹیکل سکٹی ٹو سکٹی ٹری میں کیا گنجائش ہے نہیں ہے اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے چاہے پولیٹیشن ہو چاہے بیروکریٹس ہو کسی کو سنگل اوٹ نہیں کیا گیا آپ ذرا فوکس ہو کے ذرا سن لیں گے تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی جواب تھی میرا برن فار یہ ہے میں کہتا ہوں کہ ساری باتیں اصولی باتوں میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے میاں صاحب آئیں یا نہ آئیں میاں صاحب کو آپ کو کوچھ رہا ہے آپ نے کیا نام ہے میں بی بی سے پوچھا کہ زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں وہ ڈسک والیفہ ہونے سے پہلے آئیں یا بعد میں میں کہتا ہوں پہلے آئیں پہلے آنا چاہیے تو آپ کی خواہش نہیں وہ ان کی اپنی خواہش ہے آپ کے اپنی خواہش ہے اس میں میں تو کچھ نہیں کر سکتا زرداری صاحب جو کہتے ہیں اس میں میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا یا آپ جو سوچتے اس میں بہتو کچھ نہیں کرتا نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں آپ کو اپنا پوائنٹ آویو دے رہا ہوں میں تو آپ کے چینل کے توسس سے آپ کے پروگرام کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آویو دے رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے آنا چاہیے کیوں بعد میں آتے ہیں اس ملک میں شہباز شریف صاحب کا بیٹا جو ہے لائک بیٹا سارے کاروبار وہ کرتا تھا وہ تین سال سے باگا ہوئے کیوں باگا ہوئے حیمہ صاحب آپ کے مجھے یہاں لیکن ایک فیصلہ دیکھیں ایک ذمہ داری بینگ اس کی اپنی بھی ذمہ داری ہے نا اس کی اپنی بھی ذمہ داری ہے اس کی اپنی بھی عزت کا معاملہ ہے اس کی اپنے قانون کو فیس کرنے کی وہ پارٹی کا لیتر جانے پارٹی والے جانے کہ ان کا کیا سٹیک پہ ہے کیا نہیں ہے اس پہ میرا کوئی کنسرن نہیں ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہوں گے جیسے عمران خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں میں ان کی رائے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا اس لیے بہتر صرف ٹاپک ڈسکس کر سکتا رانہ صاحب رانہ صاحب دیکھیں آپ نے بات میڈیا کی کی اس لیے میں اپنے آپ پہ نہیں لے گیا میں شو کے ٹاپک پہ آپ نے جو سنی نیدی باتیں اس پہ بحث کر رہے ہیں آپ کا سو میں سے ایک پروگرام سر آپ کا سو میں سے ایک پروگرام ہے نیڈینیو پروگرام اور بھی ہیں یہ ایک نہیں ہے آپ کو سپیشل کوئی ٹیلر میٹ پروگرام نہیں کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس ملک میں ایک بات گڑی جاتی ہے پھر اس پہ پروگرام شروع ہو جاتے ہیں پھر جناب عدالت بھی اس میں آ جاتی ہے یہ عدالت کے حلاف شروع ہو جاتے ہیں بوری ایک بوری ایک سرمہ صاحب آپ کی بڑی عزت ہے آپ کے بڑی عزت ہے میری نزدیک لیکن میرے تھوڑی سی گزارش یہ ہوگی کہ تھوڑا سا ویجن براؤڈ کر لیں اور تھوڑا سا یہ وہی میڈیا ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور جب آپ حکومت میں نہیں تھے آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور بداؤٹ انی انٹرسٹ کھڑا رہا ہے بس صرف یہ انٹرسٹ تھا کہ آپ لوگ چینج لے کے آئیں گے آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے آپ کیوں اس طرح پرسنل ہو رہے ہیں کیوں اس کو اپنے اوپر لے رہے ہیں ایس اف کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہے ہیں نہیں اٹس اٹاپک اٹس اٹاپک ویچھ نیڈس تو بی ڈسکسٹ اور اس پہ اگر ڈسکشن نہیں ہوگی تو آپ کیا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ مو بند کر کے بیٹھتے ہیں اینیویس میں یہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا آپ سب کا بہت بہت شکریہ جاتے جاتے صرف یہ ایک چیز کہنا چاہوں گا جناب ڈسکوالفکیشن پرمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے اس پہ شاہ خاور صاحب کی انپوٹ ہے کیونکہ یہ قانونی رائے ہے اس پہ ہم چلنا چاہیں گے اس پہ ایک بحث کا طریقہ تھا اس کو سامنے لے کے چلیں ہم فی الحال رانا مباشر کو جائز دیجے اللہ حافظ